بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس ویڈیو کے نیچے کومٹس کریں اور اپنے خوابوں کی تعبیر جانیں دوستو خوابوں کی تعبیروں کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کی ایک قسم ہے تاکہ دیکھنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم سے غافل نہ رہے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب دوستو خواب میں جہنم دیکھنا کیسا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو خواب میں جہنم دیکھنا کی تعبیر کیا ہے اس کی تعبیر میں لکھا جاتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرے اور نیک ہو جائے دوستو ماشاءاللہ اس خواب کی تعبیر بہت ہی اچھی ہے ایک بار پھر میں بتا دیتا ہوں خواب میں جہنم دیکھنا کیسا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے اس کی تعبیر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرے اور نیک ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تعبیر ہے اگر کوئی بھی شخص خواب میں جہنم دیکھتا ہے تو وہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے اور نیک ہو جائے گا دوستو آپ بھی اگر اس قسم کے خواب دیکھتے ہیں اچھے یا برے اس کی تعبیر جاننا آپ کے لئے واجب ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ کوئی بھی شخص اگر خواب دیکھے یا کوئی اور شخص اسے خواب میں دیکھے تو اس پر خواب کی تعبیر جاننا واجب ہے تاکہ اچھے خواب سے خوشی ملے اور برے خواب سے امن میں رہے دوستو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں میں بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے مسائل سے اگاہ ہو سکیں دوستو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان جزاک اللہ